اسلام علیکم نیوز اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وقاس پشیر آج جس شخصیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے سیٹھ عابد سیٹھ عابد مرفوم جو دوہزار اکیس جنوری آٹھ کو انتقال کر گئے تھے اب دوبارہ خبروں کی زینت ہیں خبروں میں زینت ہونے کی وجہ لاہور مسلم ٹاؤن میں ان کی بیٹی رہائش پذیر تھی جن کو کل رات قتل کر دیا گیا جن کی پہچان سیٹھ عابد کی بیٹی سے ہی ہو رہی ہے سیٹھ عابد جو کہ اپنے وقت میں ایک سونے کا بہت بڑا تاجر تھا سیٹھ عابد کو اگر اپنے وقت کا ملک ریاض کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا سیٹھ عابد کے پاس بھی ملک ریاض کی طرح بے بہاد دولت تھی اور وہ پاکستان کا ایک امیر ترین شخص تھا سیٹھ عابد کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی الیکشن لڑا تھا بلکہ زلفکار علی بھٹو نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کو پانچ کروڑ روپے پارٹی فنڈ میں دے دیں جس پر انہوں نے انکار کیا تو زلفکار علی بھٹو کی ان سے مخالفت شروع ہو گئی اور زلفکار علی بھٹو نے ان پر کئی بے بنیاد مقدمات بنانا شروع کر دیئے جس پر سیٹھ عابد نے لندن میں قیام پذیر ان کی زلفکار علی بیٹی کو اغوا کروا لیا تھا جی ہاں محترمہ بنظیر بھٹو کو سیٹھ عابد نے لندن میں اغوا کروا لیا تھا جو اس کے بعد زلفکار علی بھٹو نے تمام مقدمات ختم کر کے اپنی بیٹی کو بازیاب کروایا تھا سیٹھ عابد کا ایک بہت بڑا پاکستان پر احسان بھی ہے فرانس سے ایٹمی ریاکٹر کو پاکستان میں لانے میں انہوں نے مدد کی تھی وہ سونے کی سمگلنگ کرتے تھے اور اپنے بحری جہازوں پر انہوں نے ایٹمی ریاکٹر کو پوری دنیا کی آنکھوں سے اوجل کر کے پاکستان لیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا سیٹھ عابد کا تمام سیاستدانوں سے اچھا تعرف تھا لیکن انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا اس وقت آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں مزید شخصیات کے تعرف کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ بہت شکریہ